بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا دَعَكَ مَا لَيْرَةُ الْقَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر بے شمار ویقت ایسے آتے ہیں جو ہماری نزاج کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے جب ہم ان کو برداشت کرتے ہیں تو ہمارے اندر عیسار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے عیسار کا جذبہ پیدا ہونے سے ہم اللہ تعالی سے اور زیادہ قریب ہوجاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم کنٹینوسلی ٹوینٹی ڈیز اس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے اور جو ہے وہ روزہ بھی مطلب عصر رکھنا ہے کہ اس کے اندر دین اسلام کی جو مطلب جو چیزیں منہ کی گئی ہیں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے کی میں پتا ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا اور جھوڑ بول دیا تو روزہ رہے گا ہی نہیں اگر روزہ رکھا اور کسی غیبت کر دی تو تب بھی روزہ نہیں رہے گا تو بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ روزہ کے اندر تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ وہ پورا دن صرف بھوکا پیاسا ہی نہ رہے بلکہ اس کو روزہ کے اصل مقصد جو ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو ٹھیک ہے شروع میں جو ہے وہ محمد بھائی زکر بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کا ایک پوراں جو ہے وہ حضرت پاشا شم صدی نظیم صاحب نے تردیب دیا ہے اس کو آخر میں شاید ڈسکرس بھی کریں گے تو اگر ہم اس کو فالو کریں اس پوراں کے جو اس کے مطلب چیزیں ہدایت دی ہوئی ہیں ان کو ہم فالو کریں تو ہم جو ہیں وہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ کی جزا میں خود ہوں میں خود ہوں اسے مطلب یہ کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ مل لیا اس کے لئے تو پھر کچھ بچا ہی نہیں مطلب وہ تو پھر جنتی ہو گیا اور اس نے سب کچھ حاصل کر لیا اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی رمضان کے انہوں نے بہت سارے اوپرچنٹیز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ایسے رسورسز پروائیڈ کے جاتے ہیں کہ ہم نیکی طرف آسانی سے آمادہ ہو جاتے ہیں اور مائل ہو جاتے ہیں ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے کے ناتے ان کی پریکٹسز کو فالو کرنا چاہیے اور روزہ کی روح کو سمجھنا چاہیے امید ہے کہ جو باتیں جہاں بیان کیلئے ہیں اس کے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے میں خود بھی آمین سمائن میں خود بھی آمین سمجھنا چاہیے میں خود بھی آمین سمجھنا چاہیے ملہ وسلم ملہ وسلم ملہ وسلم ملہ وسلم کس کی آواز کانوں میں آئی میرے کون کہتا ہے یہ کیا مدین میں ہے ملہ وسلم ملہ وسلم ملہ وسلم ملہ وسلم نور ملہ وسلم 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 موسیقی